ہر خسم کے کپڑوں کے لیے آج ہی تشریف لائیے جے کے گارمنٹس نزد عثمانیہ ترکاری مارکیٹ کپڑا بازار رائچور ناظرین آلہ آپ دیکھ رہے ہیں ایون ٹی وی ایون ٹی وی میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے آج کی اہم خبر چھپی جنوری کو وقت ہسپتال کی اتطاق کی جائے گی سابقہ رکن زلہ پنچائز بشری دین کا پیرس کنفرنس خطاب وقت چاری جوبل ہسپتال رائچور زلہ میں قوم و ملت کا واحد ہسپتال ہے گزشتہ سالوں میں اس ہسپتال نے غریب عوام کو کامپی فائدہ پہنچایا اور کئی افراد نے کم از کم خرش میں علاج کروایا لیکن چند سالوں سے اس کی خستہ حالی اور سہولیتی کمی کی وجہ سے یہ ہسپتال غیر معلوم ہوتا چلا گیا عوام نے ادھر کا رکھ کرنا ترک کر دیا لیکن ملت کے جوان سال خواہد سابقہ رکن زلہ پنچائز بشری دین اور ان کے ساتھیوں نے اس ہسپتال کو جرید بنانے اس کی تعمیر انوک کرنے اور اس کو زمانے کے لحاظ سے تمام زلیت سے آراستہ کرنے کا فیصلہ کیا خود بشرید دین نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جیب سے رقم خرش کرتے ہوئے کام کا آغاز کیا پھر اہلہ خر حضرات اور دیگر انداز سے تعمیراتی کام چلتا رہا اب وہ چھپی چنوری کو اس ہسپتال کی ابتداء ہونے والی ہے اس سلسلے میں اب ایکہ رکن زلہ پنچائز بشرید دین نے اپنے مکان میں آج ایک پریس کانفیرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وقف چاریٹیبل اور میٹرنیٹی ہسپتال کی جدید کاری کا کام تیزی سے تقویل کی طرف گانزان ہے اور چھپی چنوری کو اس کی ابتداء کی جائے گی انہوں نے کہا کہ وقف ہسپتال موجودہ زمانے کے تقاضل سے ہم اہم کرنے اور اس کو ایک ہائی فائی ہسپتال میں تبدیل کرنے کے لیے گزشتہ سال بیڑا اٹھایا گیا تھا ملت کے اہل خیر حضرات کے علاوہ محکمہ وقف ہٹی گولڈ مائنس اور سابقہ رکن کونسیل انہیت بھوسرات کے پنچ سے تعمیراتی مرائل اب اقتدام کے خریب پہنچ چکا ہے دو اقتوں میں تعمیراتی کام مکمل ہو سکتا ہے اب اس ہسپتال کے لیے سازو سامن اور فیدبی آلات کی ضرورت ہے جس کے لیے وزید 35 لاکھ لپے رقم درکار ہے لہٰذا اگر اہل خیر حضرات اس میں تعاون کریں اور اپنے حساب سے چندہ دے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے یہ ہسپتال ایک بہترین آلات سے لیس تمام تر سہولیہ سے آرستہ ہو کر غریب وغم کی خدمت میں معلوم کار ہو جائے گا انہوں نے بتایا کہ اس ہسپتال کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے 38 ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے جس کو ملک ڈاکٹر اسیوشیشن کا نام دیا گیا ہے ان ڈاکٹروں کی نگرانی میں یہ ہسپتال کام کرے گا سہولیہ کی ترخی کے لیے اور ضرورتوں کا خیال کرنے اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک ٹاسکورس کمیٹی بھی بنائی جائے گی جو ڈاکٹروں مدد کرے گی مشیر الدین نے مزید کہا کہ ہمارے مقصد یہی ہے کہ یہ ہسپتال اس قدر شاندر ہو کہ اس میں شہر کے بڑے سے بڑے ہسپتال میں ملنے والی علاج کے تمام طرح سہولیات موجود ہو اور عوام کو بہت کم قیمت پر علاج دستیاب ہو عائشمن بھارت اسکیم یا عربیہ اسکیم کی قیمتوں سے بھی کم قیمت پر علاج کو ممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عدویات پر بیس فیصد ریایت رہے گی اس طرح مختلف معینجات کے لیے بھی فیصد بیعت کم رکھی جائے گی انہوں نے کہا کہ یہ ہسپتال ملت کا حساسہ ہے جہاں پر سبی اپنات کا علاج کیا جائے گا اس ہسپتال کا تحفظ اور اس کی ترخیم میں ہر ایک کو آگے آنا چاہیے لہٰذا ہسپتال بیتین کولکی کی طفیع آلات اور دیگر ساتھ و سامن کی خریداری میں جس سے جتنا ممکن ہو سکے تھی ون نائن ون ہر ایک دفعہ دولاتا ہوئیں اردو میں ایک زیرو آر ٹین سات ایک زیرو 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 تین ایک نو ایک پرگتی گرامن بینک شاق رہچول ایف ایسی نمبر سی این آر بی زیرو 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 پی جی بی آئی سی این آر بی زیرو زیرو پی جی بی آئی ممکن جمع کرائیں جا سکتی ہے میں آج اردو نامہ نگاروں کو بلانے کی وجہ ہے کہ میرے ساتھ میں صابقہ صدر جناب پر نرزا وضی اللہ بیل صاحب اور مولانا فریض خان صاحب بھی میں آج آپ لوگوں کو یہاں بلانے کی وجہ ہے آپ سب کو با خوب معلوم ہے رائچور میں رائچور کے شہر میں جو اوقاف کے جانب سے دواخانہ کی تعمیر ہو رہی ہے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو مہینہاں پر بلائے گا ہے اس سے کل جو سٹیٹ وارک بورڈ کے سیو او جناب عید محمد یوسف صاحب اور تمام ملت ڈاکٹر آسوسیشن سب کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کے میں یہ تیپ آئے کہ چھبیس جنوری کو چھبیس جنوری کو دو ہاتھار ایک اکیس میں یہ جو ہمارا اوقاف کے ذریعے جو آسپتال بنایا جا رہا ہے اس کو اگریشن کرنے کا ارادہ کرے ہیں اور پھل وقت تعمیر جتنا ہم لوگ شروع میں ہم لوگ سمجھے تھے جو شروع کے وقت جب مرمت کر کے ہم آسپتال شروع کرنے کی ارادے سے تو اس کا بڑھ کے ایک اوپر کا ایک فلور بڑھ گیا ہے بلڈنگ کی توسیب ہی ہے پوری نئی تریخی سے مرمت ہوا ہے جس طرح سے ہم سوچے تھے اس سے بھی کئیوں گناہ اس کا بلڈنگ کی توسیب ہی ہے اور اس کے انداز تقریباً خرچہ ہوا ہے درمیان میں جو کوویڈ کا بھی آنے کے وجہ سے کام رک گیا اور پیسے کا بھی مسئلہ تالحمدللہ بھی لفٹ بھی لگایا گیا ہے بلڈنگ کمپلیٹ ہونے پہ آئی ہے اب رہا مسئلہ صرف اندر کی ایکوپمنٹس کا آپریشن جو سرجکل جتنے بھی ایکوپمنٹس ہے اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے تقریباً ابھی پائنٹیس لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے ابھی اب تک جو یہ تعمیر کا کام ہوا ہے تقریباً ساٹھ سے ستر لاکھ روپے کی لاغت آئی ہے تو ابھی جو پائنٹیس لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے ایکوپمنٹس کے لئے اس کے لئے میں آپ لوگوں کے ذریعے رائچور کے صاحبِ استعداد صاحبِ استعداد سے میں تاؤن کی میں اپیل کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک اوخاف کے نام اوخاف چارٹبل ہسپیٹل بلکہ رکھا ہے لیکن پیورلی یہ لوگوں کی تاؤن سے ہی بنا ہوا ہے تاؤن سے حکومت سے کوئی نہیں اوخاف سے تھوڑا پیسہ ملا ہے جناب بوشراس صاحب دس لاکھ روپے دیئے ہیں جو ایکوپمنٹس کے لئے وہ دس لاکھ روپے ابھی ٹینڈر بلائے ہیں ٹینڈر ابھی پروسس میں ہے اس کے باوجود بھی ابھی 35 لاکھ روپے کی سامان کی ضرورت ہے نئے بیڈ اور جو بھی جو بھی ایکوپمنٹس ہے سبھی نئے اور لیٹسٹ کسی بھی اچھے آسپتہ سے کوئی کمی نہ رہے یہ ہمارا منشاہ ہے اچھی سہولت دے اور اچھی علاج ہو اور کم پیسے میں علاج ہو یہ ہمارا منشاہ ہے اب 35 لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے آپ لوگوں کے ذریعے ہم ریچور کے صاحب سزاد لوگوں کو میں اپیل کرتا ہوں وہ زیادہ زیادہ آپ اپنے اہل و آیال کے لئے کے جانب سے اپنے بدرووں کی جانب سے مرہوموں کی جانب سے اپنے جانب سے یہ جو ادارے کی وہ یہ جو ہسپتال کو آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ اس کا اللہ تعالی عجر دے گا اور یہاں کے غریب عوام کو ایسا نہیں کہ کہ صرف مسلمانوں کے لئے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں غریب عوام اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے لیکن کیوں یہ اوصاف ہے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے یہ سبھی غریب لوگوں کو ایسا غریب لوگ بھی ہر آدمی ہر انسان اس دواء کھانے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لئے یہ جو دواء کھانے جل سے جل بہت اچھے پیمانے پر اچھے ڈاکٹر ملت اسوشیشن نے ڈاکٹرز کی 22 سے 26 ڈاکٹروں کی ایک اسوشیشن ہے بنی ہوئے اس میں ہر طریقے کے ڈاکٹرز ہیں ہر طریقے سے ایم ڈی ہے ان تمام ڈاکٹروں کی ایک ملت اسوشیشن کی ذریعے یہ ریچور میں ایک اچھا سا ہسپتال کھلنے والا ہے یہ تمام ریچور کے غریب عوام کے لئے ہے اس کی تعاون کے لئے ہم صاحبہ استطاق اس کو تعاون کرنے کے لئے آگے بڑے میں تمام ریچور کے عوام سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ وہ آگے آئے جب یہ آپ تعاون کرنا ہے میرا فون نمبر آپ کے پاس موجود ہے آپ لوگوں کے پاس موجود ہے تو آپ مجھ کو فون کریں میں خود وہاں پہ پہنچ سوں گا انشاءاللہ آپ کے تعاون میں حاصل کر سکون دعوانے کے انتظام یہاں کس دنگ سے چلایا جا رہا سب کیا پورا وقف کے طرف سے جگہ ڈاکٹروں کو پورا ان کے حوالے کیا جائے کہ انہوں سے انتظام دیں جی یہ چلانے والے پروفیشنل ضروری ہے جو انتظام بھی ان کے حد میں ہی جائے جائے گا تو ملت اسوشیشن کے ملت اسوشیشن ایک ڈاکٹر اسوشیشن سبیس ڈاکٹر سے سبی طرح کے ڈاکٹر سے اسوشیشن بنائے ان کے ذریعے گورنمنٹ سے ان کو اموکی آگیا ہے گورنمنٹ سے جواستا گورنمنٹ سے اس سے ان کے آگیا ہے ان کے ذریعے وہ چلائیں گے ہم پورا طریقے سے ہم آسپتال بنا کے ان کے حوالے دیں گے تو ایوشمان بھارت کا ایک سکیم ہے سنٹرل گورنمنٹ کا تو وہی اس کے تہدی ریٹ فکس کیا جائے گا میں ہماری اور کوشش ہے ڈاکٹروں سے کل بھی میں بات کرا کہ اور ہو سکتا کم کم سے کم پیسوں میں آپ کی خدمت غریبوں تک پہنچا ہے تو ایوشمان بھارت سے ملکے ایکی جو مرین سکتا ہے ہاں تو وہ لوگ بھی مانے اور بھی کم اور دوائیوں بھی دوائیوں بھی جو بازار کے دکانوں سے ملتے اور اس سے بھی کم قیمت میں آپ مہائیہ کرانا ہے تو اس کے لئے یہ ڈاکٹرز مانے ہیں لیاب ہے جو لیاب عام لیابوں سے بھی عام لیاب ہے جو عام لیابوں سے کم اس میں آپ لیاب کا ٹیسٹ کرانا ہے تو اس لئے بھی یہ لوگ مانے تو انشاءاللہ جلد جلد کم سے کم قیمتوں میں رائیچور کے عوام کو ایک اچھا سا دوائی خانہ کی خدمت میں آ رہا ہے تو میں بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تعاون کیلئے آئے گیا ہے ہم سب کی تعاون سے ہم تمام لوگوں کی تعاون سے یہ رائیچور کے غریب لوگوں کے لئے غریب لوگوں کے لئے ایک اچھا سا دوائی خانہ کی خدمت میں ہم سب ملکے وہ دوائی خانہ چلانے کے لئے ہم کوشش کریں پرسوں ایمیلیہ صاحب جو وہاں پہ وزیٹ کرے دے ڈاکٹر شہیت پڑے ایک اچھا سا بہت اچھے بات پوچھے ایرفان نے مہیں بلکل کل بھی ہوئی بات ڈسکس ہوئی ایمیلیہ صاحب وہاں پہ وزیٹ کرے میں یہ پچاس لاکھ روپے کی میں حکومت سے ایک اپنیٹ دلاتا ہوں اب فیل وقت ایک مہینے کا ٹائم رہے گا ہے ہم کل وہی ڈیسیڈ کریں ہم لوگ کمیٹی اور سی اوہ صاحب آپ سب ملکے اگر ان کو ان کے پاس جا کے لیٹر دیں گے وہ مانگے تھے کہ لیٹر کیا ایک چیز چاہیے آپ کو کون سے چیز جو ضرورت ہے وہ چیز ایک مہینے کا اندر آ کر دلا سکتے ہیں امیلہ صاحب تو ٹھیک ہے اگر دیر ہوتا ہے تو لوگوں کی تعاون سے ہم لوگ جو بھی ساز و سامان ہونے ضرور ہے اسپطال کے لیے جو بھی وہ ہم لوگوں کی تعاون سے کرا دیں گے اور دوسرے اور بڑے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ ہمارے امیلہ صاحب سے مدد سے ہم بھی لے کے چاہے امیلہ صاحب جس کے فنڈ سے بھی دے چاہے ارچکار ڈی بی سے دے امیلہ گرانٹ سے دے کوئی اور سپیشل گرانٹ سے بھی دے ہم ان کو ہم سکر بزار ہے اگر وہ دی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن ضرور ہے روجو ہو رہے ہیں روجو ہو رہے ہیں آج لیٹر دیا جا رہے ہیں خلپیر کے دن امیلہ صاحب کو لیٹر دے کے ہم لوگوں کو ان کا جو یہ تعاون مدد ہے جو بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ جب تک اگر ان میں دے رہی ہوگی تو یہ عوام کی اگر آپ بولے تھا ہم امداد کے جو آپ مانگے سے امداد کیا سے کوئی فون نمبر ہوگر ہے کوئی کیا آکون نمبر ہوگر ہے تو وہ فون پی کر سکتے ہیں آپ سے رابطہ کرنے سکتے ہیں اپنے فون کے ذریعے آپ کی نمبر کو بھی داتے ہیں وہ فون کنا کر کوئی فون پی رہا تو آپ کو دیئرڈ میں رہا ہے کوئی پچاس بھی داتا کوئی پاسس بھی داتا جی بلکل صحیح بات ہے ایک اگر نمبر رکھیں اکون کو لے گے بے شک اکون نمبر ہم مرنی گے انشاءاللہ جو اس کا ادنیسٹیشن کا ہے جو ادنیسٹیٹر کا نمبر ہے جو انشاءاللہ جو تعاون کرنے والے صاحب حضرات جو بھی میرے سے رابطہ کریں نہیں اپنے والے اس کو گوگل پہ اور پیسے لکھ کریں کنٹریز والے پڑا یہ کرتے ہیں بلکل بلکل صحیح بات ہے میں انشاءاللہ وہ نمبر میں دوں گا جو بھی صاحب اگر وہ پوچھتے تو ڈیریکٹ وہی دینا ہے بیترے ہو کسی کو شک و صبح نہ کسی کو پائیسے میں کوئی بھی گل پرسا کرتے لیکن اب جیسے کہ گلف کنٹریز میں ہیں سعودی میں ہیں دوبائی میں چھوٹی موٹے رقم کو یہ ہزار بھی ڈالنے والا بیترے ہو پیسہ اس کے بائیلہ میں ہے تیس پرسنٹ اس کے لئے عوام کے لئے استعمال کرنے کے لئے بائیلہ میں لے سکتے ہیں جی جی تو ہمارا منشاہ یہ ہے یہ جو کمیٹی آنے کے بعد ہی استعمال کرے ہیں پیسہ کیونکہ اب تک ہم لوگوں کی تعاون سے ہم لوگوں شروع کریں لوگوں کے تعاون سے ہی آج تک جو تعمیر ہوئی ہے اس کے اندر کہیں لوگ اگر وہ پیسہ لیں گے تو بار بار ہمارا کو پوچھیں گے یہ پیسہ کیا کرے یہ پیسہ کیا کرے یہ پیسہ کیا کرے بلکہ ہم کسی کی ہم الزام میں لوگوں کی الزام میں ہم پہ سر پہ لینا ہم لوگ پسند نہیں ہے اور یہ جو پیسہ ہے ہم لوگوں کی تعاون کا میں آپ لوگوں سے اور اپیل کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے عوام کو 26 تارک سے پہلے یہ میٹنگ رائچور کی تمام عوام کی ایک میٹنگ بلائے دیں گا لوگوں کی رائے لے جائے گا کے بعد سب کو سنایا جائے گا وہاں پہ یہ آسپتال کن کن لوگوں کی امداد سے بنا ہوا ہے ہر ایک وہ شخص جو تعاون کرتا ہے اس کا نام وہاں پڑا جائے گا وہاں پڑا جائے گا اور کتنا اخرجات آئے کون کون پیسے دیں کس کس کی پیسے کتنا لاغت لگی ہے اٹھ میں سب ہی بڑا جائے گا اور اس میں یہ جو ریٹس ہے کون کون سے آپریشن کے لئے کتنا ہے سرجیوری کے لئے کتنا کرنا ہے ہر ایک کا ریٹ بھی وہاں پہ ہم وہ عوام کے سامنے رکھا جائے گا اور ہسپتال اوپن کرتے وقت ہسپتال کے بورڈ بھی لگا جائے گا یہ سب لوگوں کی رائے لے کے لوگوں کو سنوا کے صفیر آئیچور کے تمام عوام اس سے فائدہ حاصل کرے اور اس کو ساتھ دے کسی بھی لوگوں کی نکتہ چھینی کے لئے ہر الزام کے لئے ہم لوگ الزام ہمارے اوپر لینے تیار نہیں ہے اس لئے سیوہ صاحب نے کہا ایڈمیسٹیٹرس یوسف صاحب نے وہ پیسہ چھینے کی ضرورت دیں جب ان کی باڑی آئی وہ استعمال کرنے دو جب تک لے ہم لوگوں کی تعاون سے ہم یہ کریں گے تو اس طرح سے بیلڈنگ تعمیر ہو چکے یہ پرٹی بنا دے صاحب امی بھی ڈونٹس ہیں نہیں یہ پرٹ کرا کر ایک اچھا رہے دیں گے شاہر آئیچور آپ وہ سامان نہیں ہے بلکے پڑھے پر چھپیس جنوری سے چال کر دیں کئی سامان جب لوگوں کی تعاون ہیں اپنے تاون ہوگنا آر دل کے اندار ہم لوگ سامان لا سکتے ہیں نہیں مگر جمع ہونا چھپیس تاریک کو ہم اوپننگ کا ڈیٹ کو ہم تارگیٹ دے دیے ہیں کسی حالات میں 26 تارگیٹ اگر